اسلام علیکم دوستو آئی ٹی پروفیشنلز کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم کسٹم ڈائریکٹیو کی بارے میں پڑھنے لگے ہیں یعنی کہ اٹریبیوٹ کسٹم ڈائریکٹیو تو دوستو اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور آپ نیو ٹرینڈ سے آگاہ رہے سکیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہمیں اوپن کرنا ہے اپنا وی ایس کوڈ اور اس میں دوستو ہمیں ایک سمپل کمانڈ کے ذریعے ایک ڈائریکٹیو کریئٹ کرنا ہے تو میں جو ہے اس ڈائریکٹیو کو نیم دینا چاہوں گا مائی ڈائریکٹیو تو اینجی جنریٹ آگے دوستو اپنے ڈی پوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی ڈائریکٹیو کا نام جیسا کہ میں مائی ڈائریکٹیو کا نام دے رہا ہوں اس کو اپنے جو کسٹم ڈائریکٹیو میں کریئٹ کر رہا ہوں تو مائی ڈائریکٹیو تو دوستو اس کو میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو میری ایپ کے اندر تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ایپ کے اندر یہاں پہ my directive جو ہے create ہو کے آ چکا ہے تو my directive دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ add the rate decorator کے ذریعے directive جو ہے وہ create ہوا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں اس directive کو جو ہے use کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا module ہوگا اس کے اندر بھی آپ نے اس کو import کر لینا ہے تو یہ تو directly جو ہے import ہو جاتا جب آپ CLI command کے ذریعے directive کو create کرتے ہیں تو اگر نہ import کیا ہوا ہو تو آپ کو اپنے module کے اندر اسے import کر لینا ہے اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو use کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک h2 کا tag لیتا ہوں تو اس کے اندر put کر دیتا ہوں محمد use up دوستو اس کے بعد مجھے اپنا directive use کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا simple میں یہاں پہ put کروں گا my directive یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جائیں اور جو آپ کی directive کا name ہے وہ یہاں سے copy کریں اور وہاں پہ جا کے اس کو لگا دیں تو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اس کو تو دوستو یہ والی چیز copy نہیں کرنی آپ نے جو selector ہے اس کا وہ copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو simple paste کر دینا یہاں پہ دوستو یہ اب use ہو چکا ہے آپ نے uses کو کر لیا ہے تو اب اس کے جو changes ہیں وہ ہم بعد میں apply کرتے ہیں پہلے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو save all کرتے ہیں اور browser میں check کرتے ہیں کہ کیا کوئی effect آ رہا ہے یا نہیں تو دوستو کوئی effect نہیں آئے گا ابھی تاک کیونکہ ہم نے changes کیے ہی نہیں تو اب changes جا کے کرتے ہیں directive کے constructor میں ہم جو ہے جس html پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ h2 ایک html ہے ایک template ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو apply کیا ہے تو اس کا جو html ہے وہ اٹھا کے اس کے اوپر کچھ changes کرتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ private یہاں پہ el یعنی کہ element جو جس کے اوپر یہ apply کیا ہوا ہوگا وہ اٹھا لوں گا اور اس کو اٹھانے کے لیے یہ کس type کے اٹھاؤں گا میں یہاں پہ میں put کرتا ہوں element reference یعنی کہ جس html پہ یہ apply ہوا ہے اس کا reference لے لوں گا اب میں reference لے چکا ہوں اب اس کے اوپر میں نے apply کرنا ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں native element اور اس کے بعد style اور اس کے بعد جو attribute آپ apply کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ background color جو ہے وہ change کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ put کرتا ہوں background اور اس کے بعد equal اور میں اس کو red کر دیتا ہوں تو دوستو جس جس پہ یہ apply کیا ہوگا اس کے اوپر یہ اپنے effect جو ہے show کر دے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ effect show چکے ہیں اسی طرح اس کا font بھی آپ change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں اس کا font change کر دیتا ہوں یہاں پہ میں background color کی جگہ میں اس کا font sorry color change کر دیتا ہوں یہاں پہ میں تو دوستو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے کہ color ڈال دیا دوستو اب اگر میں جا کے اس کو check کروں تو changes جو ہیں وہ apply ہو چکے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ color بھی اس کا red ہو چکا ہے تو میں color کو white کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آسکے white کر دیا دوستو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم directive کے ذریعے changes apply کر رہے ہیں اپنے element کی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک element ہے دوستو ایک سے زیادہ بھی element ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ کوئی div لے لیتا ہوں جیسا کہ div اور اس کے اوپر میں اس کو directive کو apply کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو یہ multiple elements پہ یہ apply ہو جائے گا تو میں یہاں اس کے اندر لے لیتا ہوں h1 اور this is not good تو اس کے اندر دوستو میں یہ put کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ multiple elements کی اوپر بھی apply ہو جاتا ہے تو اس طرح جو ہے دوستو آپ اپنے changes کر سکتے ہیں element کی اوپر html کی اوپر تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like comment اور share کرنا نہ بولیے گا موسیقی